اپنے آمال کی قلت مجھے تسلیم مگر یہ نہیں مانوں گا مولا تجھے چاہا کم ہے آئیے حضرات بڑی عدب و احترام کے ساتھ گزاری گزارو جناب خورم راندران سے اور محترم شبیہ عباس صاحب سے معتم حسین 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 ہے فاطمہ کی تمالا ہے فاطمہ کی تمالا ہے فاطمہ کی تمالا ہے فاطمہ کی تمالا جو عزدار آرام آرام سے تشریف لارے ہیں وہ دونوں جلدی آ جائے ہے فاطمہ کی تمالا ہے فاطمہ کی تمالا ہے فاطمہ کی تمالا حسین کا ماتا ہم یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مصرہ سنئے گا بلا سپون دے گا یہ مصرہ ہر ایک حال میں ہوگا ہر ایک حال میں ہوگا ہر ایک حال میں ہوگا ہر حسینؑ کا ماتام یا حسینؑ ہے یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ مل سمیئے گا بھائیؑ یا حسینؑ یا حسینؑ ہر ایک ٹوٹے ہوئے قلب کا دل آسا ہے غم حسینؑ ازا دار کا ساسا ہے ہے غم زدو کا سہارا ہے ہے غم زدو کا سہارا حسینؑ کا ماتام یا حسینؑ یا حسینؑ بن سنیئے گا بطور ایک ہاتھ بن سنیئے گا یا حسینؑ یا حسینؑ یہ بات یام کرو اپنے آشیانوں سے بلائے دور ہی رہتی ہے ان مکانوں سے کہ جن میں ہوتا ہے برپا کہ جن میں ہوتا ہے برپا حسینؑ کا ماتام یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ میرے بزرگ جانتے ہیں میں یہ ایک لفظ ہے ناسبی مولانا موجود ہے ناسبی یعنی مقتول سے بھی محبت کرے اور قاتل کو بھی برابر محبت کرے یہ میں چھوٹے بھائیوں کے لئے بتا رہا ہوں یا حسینؑ یا حسینؑ خلاف ظلم و ستم احتجاج ہے ماتم ہر ایک رنجو علم کا علاج ہے ماتم ہے ناسبی پاتا برہ ہے ناسبی پاتا برہ ہے ناسبی پاتا برہ حسینؑ کا ماتام یا حسینؑ یہ بند پڑھا دیتاو بھائی یا حسینؑ سگا رہے ہیں جو فتح وہ حسینؑ کے غم پر ہمیشہ وار جو کر تے ہیں چشم پرنم پر ہے ان کے مو پاتا ماتام ہے ان کے مو پاتا ماتام ہے ان کے مو پاتا ماتام حسینؑ کا ماتام یا حسینؑ بن سنیے گا ابھی ہر جگہ آزداری پر پابندیاں تھیں کچھ بستیاں ایسی تھی جہاں ماتام ہوا کھل گئے لیکن کچھ بستیاں ایسی تھی جہاں ماتام نہیں ہو پایا یا حسینؑ بن سنیے ان پابندیوں کا اثر کیا ہوا ہے ماتام حسینؑ پر یا حسینؑ یا حسینؑ ہر ایک دور میں پابندیاں لگائیں گئیں سروں کو کٹا گیا بستیاں جلائیں گئیں ہوا ہے اور زیادہ ہوا ہے اور زیادہ ہوا ہے اور زیادہ حسینؑ کا ماتام یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ یہ وہ ماتام ہے اس شہزادے کا ماتام ہے جو کبھی ججکے نہیں کیا جاتا بن سنیے گا یا حسینؑ یا حسینؑ ہر ایک حال میں ہوگا ہر ایک حال میں ہوگا ہر ایک حال میں ہوگا یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ ہر ایک ٹوٹے ہوئے قلب کا دل آسا ہے غمِ حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ دار کا ساسؑ ہے ہے غمزدوں کا سہارا ہے ہے غمزدوں کا سہارا ہے غمزدوں کا سہارا آج آہ یا حسین آہ یا حسینؑ یا حسینؑ یہ بند میں اس بند میں میرے ساتھ شریع گ رہیے گا اور بند بطور خاصمات کیجئے گا جہاں segue حسینؑ اُٹھا کے غیب کا پر دا امام آ جاؤ کریں گے ساتھ میں مولا کریں گے ساتھ میں مولا حسین کا باتاو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پرسہ کیسے لینے آتی ہے شہزادی کس طرح پرسہ لیتی ہے اپنے لال کا یا حسین یا حسین خود اپنے ہاتھوں سے فلش عذاب چھائیں گی خود اپنے ہاتھوں سے فلش عذاب چھائیں گی جناب زہارہ جنا سے وہاں پہ آئیں گی جہاں جہاں پہ بھی ہوگا جہاں جہاں پہ بھی ہوگا جہاں جہاں پہ بھی ہوگا حسین کا ماتا یہ آزاداری جو آج ہم حسین کا ماتم کرتے ہیں یہ آزاداری ہم تک کیسے بڑی مشکلوں نے بڑی محنتیں کی ہیں لوگوں نے بڑی محنتوں کے بعد ہم تک کی آزاداری پہنچی ہے پہن سنیے گا کن کن حالات میں حسین کا ماتم کیا ہے کہاں رفیق تھا زینب کا کوئی گربت میں بندھے تھے ہاتھ پسے پشت ایسی حالت میں بڑا محالتہ کرنا بڑا محالتہ کرنا بڑا محالتہ کرنا حسین کا ماتم دو تین بند پیش کر دیتا ہوں مسائی کی بن سنیے کن کن حالاتوں میں حسین کی ازاداری ہوئی ہے کن کن حالاتوں میں ماتم کیا کیسے کیسے حالات میں ماتم کیا گیا جا حسین جا حسین جا حسین پیر دانا چھین کے ہاتھوں سے مو چھپائے گی اے شمر کیسے پدر کا یہ غم منائے گی کرے گی کیسے سکینہ کرے گی کیسے سکینہ کرے گی کیسے سکینہ حسین کا ماتم یا حسین حسین یا حسین بلکل نیا نوحاں پیش کر دیتا ہوں یا حسین نوحاں پیش کر دیتا ہوں دونوں ہیں مجھے پڑھنا ہے نوحاں پیش کر دیتا ہوں روانہ ہونے کو تھا گھر سے کافلا شہ کا کھڑی تھی در پاسا پکڑے فاطمہ سغرا تھی عشقیاں آنکھوں میں اور غم سے زرد تھا چہرہ لبوں پہ دختر شب رکے تھا یہ نوحاں جیوں گی کیوں گی کیوں گی سمیں تنہا نہ چھوڑ کر جاؤ اوہ یہ روکے کی تھی سغرا کیا فرماتی ہے شہزادی بھائی تھی سغرا میں چھوڑ کر جاؤ جو کسر فاطمہ ویرہ نے ہوگا اے بابا میرا یہ گھر میرا زندہ ہوگا اے بابا یہ مان لو میرا کہنا نہ چھوڑ کر جاؤ یہ روکے کی تھی سغرا پرسو شہزادی کو بھول فرمالے چھوڑ کر جاؤ یہ روکے کہتی تھی سغرا نہ چھوڑ کر جاؤ یہ روکے کہتی تھی سغرا کیا فرماتی ہے شہزادی سغرا چھوڑ کر جاؤ سنے گا کون میرے در دورل جی کی رودات بتاؤں گی کسے بتلا یہ پہے امداد بلاؤں گی کسے بتلا یہ پہے امداد کسے پہے امداد امداد ہے کون اب یہاں میرا نہ چھوڑ کر جاؤ یہ روکے کہتی تھی سغرا ایک خواہیر ظاہر کرتی ہے شہزادی سغرا اپنے بابا سے خواہیر ظاہر کرتی ہے کیا خواہیر ظاہر کرتی ہے شہزادی تو کی تھی تھی سغرا نگ چھوڑ کر جاؤ میں بھوکی ریل ہوں گی آبوں غذا نہ مانگوں گی جو درد ہوں گا تو کوئی دوا نہ مانگوں گی دوا نہ مانگوں گی کروں گی کوئی ناشکوانا چھوڑی کریں بند سنیے گا کیا بے بسی ہے شہزادی کی اپنی بے بسی بند میں بیان سنیے گا کیا فرماتی ہے شہزادی یہ روکے کہتی تھی سگرا نہ چھوڑ کر جاؤ میری طرف سے گزارش کوئی نہیں کرتا کہ بابا جہاں سے سفارش کوئی نہیں کرتا ہے غیر حال میں سگرا نہ چھوڑ کر جاؤ یہ روکے کہتی تھی سگرا نہ چھوڑ کر جاؤ یہ روکے کہتی تھی سگرا نہ چھوڑ کر جاؤ یہ روکے کہتی تھی سگرا نہ چھوڑ کر جاؤ یہ روکے کہتی تھی سگرا نہ چھوڑ کر جاؤ بند سنیے گا آخری بند پیش کر دیتا ہوں زرا بھی ہوتی محبت اگر مریضہ سے تو کہتی تھی 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 مولا نہ چھوڑ کر جاؤ یہ روکے کہتی تھی سگرا نہ چھوڑ کر جاؤ یہ روکے کہتی تھی سگرا بند سنیے شہزازی کیا فرماتی ہے سگرا نہ چھوڑ کر جاؤ اے ام جان کو الفت فقط سکینہ سے ذرا بھی ہوتی محبت اگر مریضہ سے تو کہتی تھی 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 مولا نہ چھوڑ کر جاؤ یہ روکے کہتی تھی سگرا نہ چھوڑ کر جاؤ جاؤ میری طرح سے گزارش کوئی نہیں کرتا کہ بابا جا سے سفارش کوئی نہیں کرتا یہ روکے کہتی تھی سگرا آئے 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 کیا فرماتی ہے شہزازی بھل سنیے گا یہ روکے کہتی تھی سگرا یقین ہو گیا گزرے گی ہر گھڑی ایسے کہ ایک خید کی کٹتی ہو زندگی جیسے ہے ہے کون میرا سہارا نہ چھوڑ کر جاؤ میرا میرا کہتی سگرا نہ چھوڑ کر جاؤ میرا کہتی سگرا نہ چھوڑ کر جاؤ نواز نواز ایل آخر چلے گئے سرور تڑپ تیرے گئی ہائے حسین کی دختر یہ لب پا رہے ہیں گیا نواز نہ چھوڑ کر جاؤ یہ کہتی مصیبت میں گرفتار ہوں میرے بابا خبر ہے آپ کو بیمار ہوں میرے بابا بابا ہوا آپ ہی میری دنیا نہ چھوڑ کر جاؤ یہ روکے کہتی صبر نہ چھوڑ کر دستور بدلہ امام کے جانے کے بعد پھر واقعہ میرے ذہل میں آیا جنابِ مسلم کے شہادت کے خبر امام کرتا ہے مجی تو مسلم کی یتیمہ کو قریب بلائے امام نے اور سر پہ ایسے ہاتھ دیرا پیار کیا سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی بابا ایسے پیار کیوں کرتے ہو امیری الہی ڈلی سکینہ ہی یتیم ہو گئی تو سکینہ کی نظر میں خاکہ بنا ہوا تھا کہ یتیمی یتیمی پیار کرنے کا نام ہے یتیمی بوسا لینے کا نام ہے جب سکینہ کے شمر نے پہلا تماجہ مارالا تو یہ دستور بدلہ امام کے جانے کے بعد امام کے جانے کے بعد سکینہ کو اوٹ پر نہیں مٹھایا اوٹ پر باز آ گیا اوٹ پر مٹھایا نہیں یہ دستور بدلہ جب دربارِ یزید میں شہزادی پہنچی تو یزید ملون کے نظر ایک بچی میں جا کے ٹھہری ہے کہ یہ بچی بتا کون ہے کس نے کہا کہ یہ سکینہ ہے جسے حسین بے پلو محبت کیا کرتا تھا تو کہا کہ یہ بچی بولتی نہیں یہ گونگی ہے سکینہ نے بڑے حچریت سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا سجاد امام فرماتے ہیں یہ گونگی نہیں شمر نے اس کے رخصاروں پر ایسے تماشے مارے ہیں اس کے ہوٹوں پر شمر نے اس قدر تماشے مارے ہیں اس کے ہوٹ سوج گئے اس سے بولا نہیں جاتا اس کی آنکھیں نہیں کھلتی یہ دستور بدلہ امام کے جانے کے بعد اور کیا دستور بدلہ امام کے جانے کے بعد یہ بچی ہمیشہ ہمیشہ اتنی پیاسی رہی میرے ایک منظر ذہن میں سجاد پیاس کتنی طرح کی ہوتی آخری منظر بتاتا ہوں سکینہ آخری پیاس کی امکان یہ ہوتے ہیں کہ ہٹیاں گوشت چھوڑنا شروع کر دے ہاں بھائی تیری سکینہ کی یہی کیفیت ہے آخری وقت آیا شہزادی کا کورام برمکہ ہوا زندان میں کہ بابا کا سر منگا کے دو بابا کا سر منگا کے دو سرایا وہ سکینہ یا تو کربلا میں سوئی یا پھر زندان کے قید خانے میں سوئی تا بابا ہائے 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 یہ دستور بدلہ ہے باب کے جانے کے بعد ایک جملہ ہمیشہ آپ نے سنا بھی ہوگا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے ایک سال دو سال کا بھائی وہ خدا کو نہیں جانتا وہ خدا کو نہیں جانتا اس کی نظر میں مول صاحب کی سامنی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں اس کی نظر میں سب کچھ ہوتا ہے اس کا باپ کہ یہ وہ شیع ہے اس سے کچھ بھی کہو کرو لاکے دے گا یہ وہ شیع ہے کچھ بھی حجت کرو لاکے دے گا پوری کرے گا ہائے سکینہ کا باب مارا گیا سکینہ کے قسمت اوٹ میں باندھی گئی زندان میں لائی گئی آخریکار میں یہ نوحہ پیش کر دیتا ہوں شہزادی کا تصور کے ساتھ سنی گا تین چار بند اس کے بعد ایک فرمائش ہے بھائی میں وہ پوری کر دوں گا دفنانے کو معصوم سکینہ کا جنازہ سہ جاد حضی نرم زمیں ڈھونڈ رہے وجہ تلاش کیجئے کہ نرم جمعہ جگہ کو ڈھونڈی گئی سکینہ سکینہ مجدانہ سہ جاد حضی نرم زمیں ڈھونڈ رہے ہے سہت آئے کو معصوم ہم سکینہ کا جنازہ یہ میں سرہ سنی ہے خدا کے قسم قیامت یہ نہیں ہے کہ سجاد نرم زمیں ڈھونڈ رہے ہے کوئی نہیں عابد کو جدے بڑے کے سہارا سہ جاد حضی نرم زمیں ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ 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 کا جنازہ سجاد حضی نرم زمیں ڈھونڈ ڈھونڈ رہے ہیں سجاد کو ہے یاد سکینہ کی وسیار مل جائے پسے مرگی معصوم کو رہا یہ سوچ کے زندان میں سر پیٹتے اپنا سجاد حضی نرم زمیں ڈھونڈ رہے ہیں رفنان کو معصوم سکینہ کا جنازہ سجاد حضی نرم زمیں ڈھونڈ رہے ہیں جو پیاس کی شیطہ سے تڑپتی رہی ہر بل جو ٹھرے دی ہوا بھی ترستی رہی ہر پل دفنان کو اس خواہرے مظلوم کالا شاہ سجاد حضی نرم زمیں ڈھونڈ رہے ہیں دفنان کو معصوم سکینہ کا جنازہ یہ میں آخری بند پیش کر دیتا ہوں شہزادی جب پرندے گزرا کرتے تھے بھائیہ یہ پرندے کہا جاتے ہیں سکینہ اپنے گھر جاتے ہیں اب اس سکینہ کو بتا کے سکینہ اپنے گھر جا پائے گی جنازہ سجاد حضی دھرم زمیں ڈھونڈ رہے ہیں آزاد پردوں کی طرف کر کے نگاہیں ملدی تھی جو ہاتھا کو ملدی تھی آہے اس قید یہ زلزان پہ کرتے ہوئے گریہ سجاد حضی نرم زمیں ڈھونڈ رہے ہیں دفنان کو معصوم سکینہ کا جنازہ سجاد زمیں ڈھونڈ رہے ہیں جس کے پسلیاں اس وجہ سے ٹوٹی کہ اسے اوٹ کی پشت میں باندھا گیا سکینہ کا جنازہ سجاد بہنوں کو بنا ارمان تھا بابا سے بتائیں گے اپنے ارمانوں کو زمین ڈوڑ رہے ہیں دفنان کو معصوم سکینہ کا جنازہ سجاد حضر جرم زمین ڈوڑ رہے ہیں ہے فاطمہ کی تملہ ہے ہے فاطمہ کی تملہ ہر ایک حال میں ہوگا ہر ایک حال میں ہوگا حسین کا مطا یا حسین 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 رہا ہے ہائے ہائے نبی کا نوازہ چھوڑ کر اپنا گھر جا رہا ہے ہائے ہائے نبی کا نوازہ چھوڑ کر اپنا گھر جا رہا ہے شہر یسرب میں ویرانی چائی دیکھئے ہر بشر گمزدہ ہے ہائے ہائے نبی کا نوازہ چھوڑ کر اپنا گھر جا رہا ہے آہے ہائے نبی کا نوازہ چھوڑ کر اپنا گھر جا رہا ہے کوئی قاسم کو رو کر تو کوئی ہائے ہائے نبی کا نوازہ چھوڑ کر اپنا گھر جا رہا ہے ہائے ہائے نبی کا نوازہ چھوڑ کر اپنا گھر جا رہا ہے گم سے صغرہ کی ہے غیری حالت دیکھتی ہے ہر ایک کی وہ صورت جس سے بھی بات کرتی ہے دکھیا روکے ہو جاتا ہے وہی روح سکھ ایسا محسوس ہوتا ہے اس کو جیسے ہر کوئی اس سے خفا ہے ہائے ہائے نبی کا نوازہ چھوڑ کر اپنا گھر جا رہا ہے ہائے ہائے نبی کا نوازہ چھوڑ کر اپنا گھر جا رہا ہے گم سے صغرہ کی ہے غیری حالت دیکھتی ہے ہر ایک کی وہ صورت جس سے بھی بات کرتی ہے دکھیا روکے ہو جاتا ہے وہی روح سکھ ایسا محسوس ہوتا ہے اس کو جیسے ہر کوئی اس سے خفا ہے ہائے ہائے نبی کا نوازہ چھوڑ کر اپنا گھر جا رہا ہے ہائے ہائے نبی کا نوازہ چھوڑ کر اپنا گھر جا رہا ہے یہ ہائے ہائے نبی کا نوازہ چھوڑ کر اپنا گھر جا رہا ہے یہ ہی کہتی ہے رو روکے صغیرہ مجھ کو بھی لے چلو ساتھ بابا عمر بڑھ میں کروں گی نشکوا کوئی بھی یہ رہا میرا وعدہ مجھ کو بھی ماری ایسی ہے بابا آپ کی دید جس کی دوا ہے ہائے ہائے نبی کا نوازہ چھوڑ کر اپنا گھر جا رہا ہے ہائے ہائے نبی کا نوازہ چھوڑ کر اپنا گھر جا رہا ہے کہتے ہیں شے گلے سے لگا کر تم ہو امہ کی تشبیح دفت چھوڑ کر تم کو جاتا ہوں لے کے کہا رہا ہوں جدائی کے نشتر میری حالت جو اس دم ہے صغرا اس کو اللہ ہی جانتا ہے ہائے ہائے نبی کا نوازہ چھوڑ کر اپنا گھر جا رہا ہے ہائے ہائے نبی کا نوازہ چھوڑ کر اپنا گھر جا رہا ہے ہائے ہائے نبی کا نوازہ چھوڑ کر اپنا گھر جا رہا ہے چھوڑ کر اپنا گھر جا رہا ہے آئے زینب کی جس دم سوار برگی آباس نے یہ صدا دی سب گھروں میں جلے جاؤ اپنے گھر سے نکلی میری شہدہ آ دی اے وطن والوں سب جان لو یہ ان کا دنیا سے پردہ سوا ہے ہائے ہائے نبی کا نوازہ چھوڑ کر اپنا گھر جا رہا ہے ہائے زینب کی جس دم سواری برگی آباس نے یہ صدا دی سب گھروں میں جلے جاؤ اپنے گھر سے نکلی میری شہدہ آ دی اے وطن والوں سب جان لو یہ ان کا دنیا سے پردہ سوا ہے ہائے ہائے نبی کا نوازہ چھوڑ کر اپنا گھر جا رہا ہے ہائے ہائے نبی کا نوازہ ہائے نبی کا نوازہ چھوڑ کر اپنا گھر جا رہا ہے ہو کے روسط چلے بھائی یا کربر پیچھے پیچھے چلی روتی خواہر پاؤ کے کچھ لشانات دیکھے گھر گئی ان بابے پھین ہو کر ہر نشاہ کو نشانی سمجھ کر اپنے دامان میں ڈھک لیا ہے ہائے ہائے نبی کا نوازہ چھوڑ کر اپنا گھر جا رہا ہے ہائے ہائے نبی کا نوازہ چھوڑ کر اپنا گھر جا رہا ہے اُن نشانوں کا دیدار کر لے رہا ہمیں روزیاتی صغرہ خیر بھو میرے پردیسیوں کی یہ ہی کہتی ہے رو کر مریضہ کچھ دعوات کی خبر ہی نہیں ہے کھانا پینا بھی کم ہو گیا ہے ہائے ہائے نبی کا نوازہ چھوڑ کر اپنا گھر جا رہا ہے ہائے ہائے نبی کا نوازہ چھوڑ کر اپنا گھر جا رہا ہے ہائے ہائے نبی کا نوازہ چھوڑ کر اپنا گھر جا رہا ہے ہائے تصوبر میں ماہِ رجب کے روح فرسا وہ ایامِ آخر ہائے ہائے نبی عشقِ خون کا ہے سیلا بچاری غم لباسِ سیاستِ ہزاہِ ایسی آلت میں ممتاز نے بی بی صغرہ کا نوازہ لکھا آگے نبی کا نوازہ اے فاطمہ کی تملہ ہے 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 حسین کا ماتاں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین خلاف ماں تمشا بیری کوئی کچھ کر لے ہر ایک فرد کو لے کن یہ بات یاد رہے کبھی رکا نہ رکے گا کبھی رکا نہ رکے گا کبھی رکا نہ رکے گا حسین کا ماتاں یا حسین 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 نظر امام کی تم پر ہے اے ازاداروں کسی بھی دور میں شاہدی کے غم خاروں کبھی جی جک کے نہ کرنا کبھی جی جک کے نہ کرنا کبھی جی جک کے نہ کرنا حسین کا ماتاں کبھی جی جک کے نہ رکا ماتاں یا حسین کبھی جی جنا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کا یہ غم منائے گی کرے گی کیسے سکینا کرے گی کیسے سکینا ماتم ہمیں کیسے کرنا چاہیے بسا کے اپنی نگاہ ہوں میں دشت کا منظر ہرک شہید کے لاشے کو دھیان میں رکھ کر کرو حسین کے جیسا کرو حسین کے جیسا آخری بند وعدہ فرماتے ہیں عزدار شہید کیا حسین کیا حسین کیا حسین کیا حسین کریں گے ہم تیرے بابا کریں گے ہم تیرے بابا حسین کا ماتا جزا کرنا جزا کرنا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جو اس پرورام میں جس طریقے سے شامل ہوا جس طریقے سے شامل ہوا مولا سب کا پرسہ قبول فرمائے یا حسین یا حسین یا حسین ہے فاطمہ کی تم اللہ ہے فاطمہ کی تم اللہ ہر ایک حال میں ہوگا ہر ایک حال میں ہوگا حسین کا ماتا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین فیلا فِ مہاں تامشا بیری کوئی کچھ کر لے ہر ایک فرد کو لے کن یہ بات یاد رہے کبھی رکا نہ رکے گا کبھی رکا نہ رکے گا کبھی رکا نہ رکے گا ہر ایک حسین یا حسین یا حسین یا حسین اس بند میں شریک رہیے گا سب کی طرف سے یہ بن پڑ دیتا ہوں یا حسین سب کی دلوں کی خائش اونے بھائی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اُٹھا کے غیب کا پردہ امام آ جاؤ کریں گے ساتھ میں مولا کریں گے ساتھ میں مولا حسین کا مطاب یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ ہر ایک حال میں ہوگا ہر ایک حال میں ہوگا حسینؑ کا مطاب یا حسینؑ 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 نیچے سر امام امم کہا سکیں نکہ ظالم دیکھ کر چہرہ سنا ہے تم کو بہت چاہتے تھے شاہ ہدا اگر یہ سچ ہے تو یہ سر بلاؤ اے بچی مجھے بھی اپنی وہ الفت دکاؤ اے بچی چھڑے سے کہکے یہ سر پوشی اس نے کھول دیا یدید نہس کا سن کر کلام تان بھرا سر تشت میں بابا کا سکینہ نے جو دیکھا چلائی میری گود میں آ جائے بابا دربار میں لیتا ہے یدید امتہا میرا یہ سن کے سر شاہ ہدا تشت سے اُٹھا سر گود میں پہنچا جو سکینہ کے پیدر کا کیا مجھ سے بہا حال ہو اس چاک جگر کا ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ سکینہ بچھڑی کربلا سے کوفا کوفا سے شام کا بازار شام سے دربار میں لایا گیا سیروں کو میں نے ابھی پڑا کہ یدید کی نظر ایک بچی پر جا کے ٹھہری کسی نے کہا کہ یہ سکینہ ہے سکینہ بنت الحسین اس سے حسین بے پناہ محبت کیا کرتا تھا تو یدید نے سوال کیا کیا تو وہ بچی ہے جسے حسین بے پناہ محبت کیا کرتا تھا ہاں میں وہ سکینہ ہوں جسے میرا بابا بے پناہ محبت کرتا ہے ایسا ہے تو یہ سر بلا کے دکھا سکینہ نے جناب امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھا کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ بلند تخت بنایا اس نے الویت علیہ السلام کی شان کو بھٹانے کے لئے مطابق سکینہ بے جفاؤں پے جفاؤں پے جفاؤں ہے باچی نے رکے شاہ ہاں پے سر رکھ دیا ایک بار بولی کے خبر بھی ہے تمہیں سید ابرار بادا پکے تو اور بھی جینا ہوا دشوار مارے ہیں تمہچے مجھے ظالم نے کئی بار بردے بھی میرے چھنے لے شمر لائے نے ہر گاموں پے تڑ پایا ہمیں دشوانے دینے آئے بابا آئے بابا شمر کھڑا ہوگا سکینہ کی نظر شمر پہ بھی گئی ہوگی باب کا سراغوش میں بابا ہے جو شمر کھڑا ہے لیسے تری سکینہ کو بہت مارا ہے بابا پے جفاؤں پے جفاؤں ہے وہ سنیے گا محسوس کی سکینہ کیا فرماتی ہے شہزادی بابا حالات اب یہ ہے اب ایک رسن میں ہے گل بارہ ہمارے بابا میں کھڑی ہوں تیہو پلجوں کے سارے گربارے میں بیٹھے ہیں جو مکار ہیں سارے کرتا ہے یزید اپنے غلاموں سے اشارے اپنوں سے یزیدہ جے مجھے لیتا ہے بابا ملہ کی کنیزی میں مجھے دیتا ہے بابا ہائے بابا ہائے بابا معصوم سکینہ ملکے ملکے ماتم کیجئے ماتم کیجئے پے جفاؤں ہے آج سے سکینہ کی یتیمی کی شروعات ہوئی ہے کیا فرماتی ہے شہزادی بابا مجھے رملہ کی کنیزی میں دینا چاہتا ہے عزیزی کیا فرماتی ہے باب کے سر سے سکیر بابا مجھے رملہ کی کنیزی سے بچاؤ بابا مجھے عدا کی نگاہوں سے چھپاؤ آفت ہے میرے سر پا اس آفت سے جڑاؤ بابا کہو ابباس چچا سے کے عباؤ بیٹی کی خوشی کے لیے یہ حاکمِ بدھکار واقف ہے میں سیدانی ہوں پھر بھی ہے طلبگار بابا مجھے منظور ہے زندان میں جانا منظور ہے دن رات تماشے مجھے کھانا بابا مجھے منظور ہے ہر رنج اٹھانا منظور نہیں غیروں میں لمحوں کا بیتانا ہاں 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 اپنوں میں تو دکھ میں بھی زکو پاؤں گی بابا اپنوں سے اگر چھٹ گئی مر جاؤں گی بابا ہاں 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 سر امام مظلوم سکینہ کی فریاد پہ گویا ہوتا ہے شہزادی سے کیا فرماتا ہے امام مظلوم کا سر سر امام مظلوم سکینہ تے جفا امام مظلوم سکینہ تے جفا ہے یہ سن کے سر شاہ ہے مدینہ ہوا گویا بیٹی یہ سمجھ لے کہ یہ ہے انتہاں تیرا ہاں رہے پرخار سے لازم ہے گزرنا میں تجھ سے نہیں دور ہوں تو جانے لے اتنا میں تجھ سے جدا ہو کہ کہا جاؤں گا ریٹی لینے کے لیے زندہ میں پھر آؤں گا بیٹی ہر سکینہ بیٹی سے ابھی ہوتی تھی یہ باپ کی گفتار دربار میں یگون جھٹا حکم ستمگار ان قیدیوں کو پھر سے پھرا کر سر بازار زندہ کے اندھیروں کا کرو سخت سزاوار ہر روز تعدی ہو مظالم ہو جفا ہو سایا ہو نہ بستر ہو ناب اور نہ گزا ہو کیا فرماتا ہے یزید خصوصاً حکم دیتا ہے شہدادی سکینہ کے لیے گر ان میں کوئی روتا رہے شور مچا کر دار ہو گئے زندہ ان کو حق ہے کے وہ جا کر کچھ اور اندھیرے میں اسے ڈالے اٹھا کر یوں رکھے ہسی رو کی وہ آؤں کو دبا کر یہ روئے جو گھٹ گھٹ کے تو غم مجھ کو نہ ہوگا مر جائے تو حساس ستم مجھ کو نہ ہوگا مر سکینہ پہ جفا ہو پہ جفا ہے من سونی ہے شہدادی مر سکینہ پہ جفا ہو پہ جفا ہے اس حکم کو سنتے ہی ستم گر کے ستم گر سب قیدیوں کو لے کے گئے قید کے اندر یاد آئے سکینہ کو زیادہ ہی جو سرور یوں روئی کے نندہ ہی گئی خواب کے اوپر خواب آیا تو شابیر ہوئے خواب میں ظاہر اس خواب کی تعبیر میں مہتاہ گئی آخر ہر سکینہ ہر سکینہ ہر سکینہ دہار گئی زندان کی سختیاں سہ کر آئے بانو نے سکینہ کی ذرا نفذ جو دیکھی پہلے تو وہ گھبرا گئی پھر چیک کے بولی میں کوک جلی لٹ گئی ایک بار یہاں بھی جاں دشت میں اسگر نے سکینہ نے یہاں دی کیا کم تھے سرے کرب و بلاد آگے جدائی جو شام کے زندہ میں یہ آفت نہیں آئی بن سنیے گا سب عورتیں ہے سید ید سجاد ہے تنہا بیمار ہی عورتوں کو سلا سلنے ہے جکڑا جائز نہیں عورت جو اٹھائے کوئی لاشا رونے کے سوا اہلِ حرم اور کرے کیا ممتازی وہ گزرے ہے ستم جو خلدہ جا پر لڑی دا ہے قلم دفنے سکینہ کے بھائیوں کو پروردگار شہزادِ علی اکبر کی صدقے میں سلامت رکھے خصوصاً جو پردیسی ہیں موسیقی 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 موسیقی